دوستو بھارت کی ٹکنالوجی آج جتنی بھی ترقی پر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر امریکہ، چائنا، چپان جیسے دیشوں کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ آزادی کے بعد بھارت کے بعد شاید ہی ایسی کوئی ٹکنالوجی ہوگی جو پوری طرح سے بارتی ہو اسی میں شامل ہے ہوای جہاز جس کے عوشکار کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو بتایا گیا ہو کہ ہوای جہاز کی پھوج دو امریکی بھائیوں یعنی رائٹ بردرس نے کی تھی یہ بات کتنی رائٹ ہے اس بات کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ رائٹ بندھو کے اسی جہازی کارنامے سے قریب آٹھ سال پہلے ایک انسان نے ہوای جہاز کو ہوا میں صحیح سلامت وڑا کر اس کو لینڈ بھی کرا دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اس انسان کو ہوای جہاز بنانے کی اصلی پہچان نہیں ملی اور آپ کو شاید یہ جان کر یخیر نہ ہو کہ وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ بھارت کا ایک شخص تھا جس نے غلام بھارت میں ایک کارنامہ کر دکھایا آخر کون تھا یہ شخص اور اس نے کیسے کیا تھا یہ کارنامہ آئیے جانتے ہیں اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1864 سے جب ممائی میں ایک بچے کا جنم ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے شیوکر باپو جی تل پڑے بچپن سے ہی شیوکر پڑھائی لکھائی میں بہت تیز رہتے ہیں اور انہیں بھارتی سنسکرتی اور وید اور ویدنگوں میں بہت روچی ہونے لگتی ہے وہ ویدوں میں لکھے شلوک اور اس کے اچھارن کے لیے اپنے آس پاس کی علاقے میں جانے جانے لگتے ہیں جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہرشی دیارن سرسودی کے بچانوں سے پرخابت ہونے لگے اور اسی کارن وہ آرے سماج سے بھی چڑ گئے اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آرے سماج کے انویائی تھے جہاں ویدوں اور پرانوں کو پڑھتے ہوئے ہی انہی پورانک کتھاؤں میں سے انہوں نے ویمان کا ذکر سنا تھا انہوں نے سنا تھا کہ کیسے بھگوان کے پاس ایک ایسا واہن ہوا کرتا تھا جو انہیں آسمان میں اڑنے میں سائتہ کرتا تھا یوں تو کئی سارے بھارتیوں نے اس کے بارے میں پڑھا تھا لیکن شیوکر باپو جی نے اس سمیں اس پر الگ دھنگ سے گور کیا انہوں نے ہزاروں سال پہلے بھارت دواج رشی دوارہ لکھی گئی ویمانی کا شاستر کتاب کو پڑھا جسے پڑھنے کے بعد تو ان کی سوچی بتل گئی بھارت میں ہزاروں سال پہلے ویمانوں کا پروف ملتا ہے رامائن ماں بھارت کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے ویدک گرنثوں میں بھی ویمانوں کے بارے میں ان لیک ہے باقی لوگوں کے لیے باتیں کیول ایک کلپنا تھی لیکن شیوکر باپو جی نے انہیں سچ سمجھا اور بھی لگ گئے ویمان بنانے میں ویمان بنانے میں سب سے بڑی چنوٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ ضروری سامان کہاں سے لائے جائے اس پریشانی کی کارنڈ دو تھے پہلا کارنڈ تھا کہ ان کے باس پیسوں کی کافی کمی تھی سامان بہت سارا لانا تھا اور دوسرا کارنڈ تھا کہ سارا کام انگریزوں کی نظر سے بچا کر کرنا تھا انہوں نے باس کی لکڑیوں کا استعمال کر ویمان بنانا شروع کیا اور ایندھن کے طور پر اس میں ترل پارا یعنی لکویڈ مرکری کا استعمال کیا گیا پارے کا استعمال اس لیے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پارا جیسے ہی سورج کی روشنی کے سمپرک میں آتا ہے ویسے ہی ہائیڈروجن ریلیز ہونے لگتی ہے چونکہ ہائیڈروجن ہوا سے ہلکی ہوتی ہے اسی لیے اسے اڑنے میں مدد ملتی ہے ایسا شیوکر کا ماننا تھا اسی طرح فائنل ہی اپنی مہنت اور پیسہ لگانے کے بعد انہوں نے ویمان کو اس کا روپ دہی دیا انہوں نے اس ویمان کا نام مروت سکھا رکھا مروت کا مطلب تھا ہوا اور سکھا کا مطلب تھا دوست ویمان پوری طرح سے بن کر تیار ہو چکا تھا اور اب باری تھی اسے اڑانے کی سال اٹھارہ سو پچیانوے میں ایک صبح شیوکر باپو جی اپنا ویمان لے کر ممبئی کی چوپاٹی پر بہنچ گئے ان کے اس آوشکار کو دیکھنے کے لیے وہاں نہ کوئی پترکار اور نہ ہی کوئی ویگیانک موجود تھا وہاں تھے تو بس واپو جی کے کچھ اپنے لوگ جنہیں ان پر بروسہ تھا انہوں نے اپنا ویمان اڑانے کے لیے تیار کیا اور منی بند سب نے ان کی خامیابی کے لیے دعا کی ویمان شروع ہوا اور دیکھتے دیکھتے وہ زمین کے اوپر اٹھنے لگا یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہو گئے لوگوں نے پہلی بار ایسی مشین دیکھی جو ہوا میں چل رہی تھی کہتے ہیں کہ یہ ویمان خریب پندرہ سو فیٹ کی انچائی تک اڑا لیکن اس کے بعد وہ نیچے آ گرا ویمان کو نیچے گرا دیکھ سب نراش ہو گئے شیوکر باپو جی کی کوشش خامیاب تو تھی پر پوری طرح سے نہیں وہ سمجھ گئے تھے کہ اگلی بار بھی اس پر خامیاب ہو جائیں گے لیکن دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے ان کے پاس بلکل بھی پیسہ نہیں تھا انہوں نے کئی ویعا پاریوں سے مدد مانگی لیکن سب نے منا کر دیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سمیں بڑو دا کے راجہ سے بھی مدد مانگی لیکن انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ادھر دوسری اور انگریزوں کو ان کی اس خوچ کی بھنک لگ گئی تھی انگریزوں کو یہ سب چیزیں راس نہیں آ رہی تھی اور انہوں نے ایک شڑی انتر رچا ریلی بردرس نامک ایک انگریز کامپنی تلپڑے جی کے پاس گئی اور انہوں نے ان کے پاس ایک پرستاؤ رکھا انہوں نے کہا کہ ہم بیمان بنانے میں آپ کی آرثک سائطہ کریں گے لیکن اس کے بدلے آپ کو بس بیمان کا ڈیزائن ہمیں دینا ہوگا تلپڑے جی ہوشیار تو تھے پر چالاگ نہیں وہ انگریزوں کی اس چال کو سمجھ نہیں پائے اور ان سے سمجھ ہوتا کر بیٹھے ڈیزائن ملنے کے بعد ریلی بردرس کی کمپنی لانڈن چلی گئی اور کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ ڈیزائن رائٹ پردرس کے ہاں تو لگ گئی انگریزوں سے دھوکہ کھانے کے بعد کچھ دن میں ہی تلپڑے جی کی مرتی ہو گئی اور اس طرح بھارت کی اس مہان کھوچ کا اس کے بیگیانک کے ساتھ ہی انتھ ہو گیا آپ کو بتا دے کہ آج تک دنیا بھر میں جتنی بھی کھوچے ہوئی ہیں ان میں سے کئی ساری امارے پرچین گرنطوں میں پہلے سے ہی موجود تھیں لیکن ویڈم بنا یہ تھی کہ ہم نے ان چیزوں کی طرف کبھی دھیانی نہیں دیا رائٹ بندھوں کے دعوے کو فرانس کی ایک کمپنی نے چنوٹی بھی دی تھی اور اس طرح ایک آوشکار کرنے کا دعویٰ کیا لیکن 1908 میں امریکہ نے رائٹ بندھوں کے آوشکار کو مانتہ دی تھی پر بھارت کی اور سے ایسا دعویٰ آج تک نہیں کیا گیا جس کے کچھ کارنوں میں ایک کارن یہ بھی ہے کہ اس کارنامے کو انجان دینے کے لیے مرکری وارٹیکس انجن کا استعمال کیا گیا سمپرک میں آنے پر ہائیڈروجن چھوڑتا تھا اور جہاز اوپر کی اور اڑتا تھا یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ پارا سورج کی روشنی کے ساتھ کسی قسم کی پرتکریہ نہیں کرتا ہے یہ بات ضرور ہے کہ سورج کی روشنی سے پریر ترہ سائنک پرتکریہوں میں بھاگی داری کر سکتا ہے لیکن یہ آکسیجن کے ساتھ بہت تھوڑی مہترام ری ایکٹ کرتا ہے اس لئے بعد میں ویگیانکوں نے تلپڑے کے جہاز کے فیول میں کمی نکال دی کہ اس فیول سے ہائیڈروجن کیسے نکلے گی جو آوامے ہلکے ہونے کے کارن اوپر کیوں لے جائے گی اسی لئے کچھ اور بھی کارن ہے جس کی وجہ سے تلپڑے کو ان کے جہاز اور اڑان کے کارن وہ پہچان نہیں دی گئی پھر بات جو بھی رہی ہو لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ایسے آوشکار اور ٹکنالوجی دنیا میں موجود ہیں جس کے خوج یا کہیں کہ جس کا استطح بھارت کے پراجین دھرم گرنتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم خود بھی ایسی باتوں کو اگنور کرتے رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آخر کیوں بھارتیوں کو ان کے کاموں کے لیے ودیشی لوگ پہچان دینے سے بچتے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اگر آپ چینل پر نائے ہیں تو چاہتے چاہتے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے چاہیں